اسلام علیکم ویورز آج آپ کو بتا رہے ہیں بکروں کو اگر آپ کے بکرے انڈل ہیں تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ بری ارکتے نہ کریں آج آپ کو بتاتے ہیں یہ ہے انجیکشن ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے بڑھا ہوا ہے لاسٹ میں میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کون سا انجیکشن ہے ٹھیک ہے یہ ٹو ایمیل ہے اس وقت اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ون ون ایمیل لگنا ہے دونوں کو دھو کا یہ میں نے بڑھا ہوا ہے ایک ہی سرینج میں ٹھیک ہے ون ون ایمیل لگنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بکرہ ہمارا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے لگانا زیادہ کوٹک پھڑ کر رکھی ہوئی یہ دیکھیں چھڑ دے تھو تو یہ دیکھیں یہ اوپر والے پٹھے اور نیچے سانس والی نالی کے درمیان میں یہ سخت جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہ پٹھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹانگے اور اوپر والی گردن کے درمیان میں یہ گعب ہے ٹھیک ہے جسے پر کہتے ہیں وہاں پہ آپ نے ٹیکہ گسانا ہے اور پہلے ٹیکے کو پیچھے کو کھینچ کے دیکھنا ہے کہیں وہ لبز میں تو نہیں لگا ایسے پیچھے کو کھینچ کے دیکھیں گے نہیں لگا تو آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے ایک ہی سرینج لینی ہے تو میں تو دو سرینجیں لینے ہیں اگر آپ کے پاس دو جانور ہیں تو یہ میں نے ایک کو لگا دی ہے ٹھیک ہے یہ بکرہ ہمارا اور یہ فارسیل ہے ابھی ہے بابا گوٹ فارم پہ اس کی میں پرائز بھی آپ کو بتاتا چلوں اس کی پرائز بھائی جن ایک لاکھر پہ ہے ماشاءاللہ بکرے کی ہائٹ دیکھیں آپ اور بکرہ ویٹ میں جونس ہے اسی کے جی سے اوپر ہے ٹھیک ہے ایک لاکھر پہ ہے اس کی پرائز ہے نمبر بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے لینا ہو تو ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے 03237140198 یہ ہمارا کنٹیکٹ نمبر ہے 03331 44198 تو آپ رابطہ کر کے ہم سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک بکرہ دوسرا لے کے آؤ جی چھوڑ دو اسے پھر نے دو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ایکٹیو چیز ہے یہ دیکھ لیں کوئی خسی کرانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ اس سے ایسے ہو جاتا ہے اس سے ایسے ہو جاتا ہے بس وہ ڈاکٹروں نے طریقے کے ساتھ نہیں لگاتے نمبر میں لگا دیتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے آپ کو جس طرح بتایا اس طرح پہلے کوئی بھی انجیکشن لگائیں جانور کو تو پہلے پیچھے کھینچ کے دیکھ لینا کہ کئی نمبر میں تو نہیں لگ گیا یہ ہمارا دوسرا بکرہ ہے یہ بھی فارسیل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ ستر کیجی پلاس ہے اور اس کا نبی ازار بتایا ہم نے مزید ہے مناصب ہو جائے گا یہ کوالٹی کے بھائی جن پیسے ہیں ٹھیک ہے گوشت کے پیسے نہیں ہیں اکثر بھائی مجھے پتا ہے باتیں کریں گے آپ پہلے کوالٹی چیک کریں ٹھیک ہے باتیں کرنے سے پہلے آپ کوالٹی چیک کر لیں ٹھیک ہے پھر آپ کو پیسے جونس ہے نا پیسے دیکھیں اس کی جالر دیکھ سکتے ہیں آپ کمبل ہے بلکل ایدھا پٹا کھولی ذرا یہ دیکھیں جالر اس کی چیک کریں میں آپ کو دکھاتا ہوں ذرا چھڑ کان سے پکر لو باس جالر دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی وچھے کی طرح بھائی جن جالر ہے اس کی یہ دیکھ لیں آپ اور اس کو بھی ہم انجیکشن لگاتے ہیں پکڑو ذرا جی دبا کے پکرنا اور اس کو بھی ہمیں ویسے انجیکشن لگائیں گے جیسے اس کو لگایا تھا اس کان سے پکڑو سائیڈ ہیدھر کرو یہ دیکھ لیں یہ درمیان میں جونسی جگہ ہے ٹانکے اور اس کے یہاں پہ آپ نے ٹیکہ لگانا ہے پینچھے کھینچا ٹھیک ہے نہیں بلینڈ نہیں آیا تو آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو لگ گیا بھائی جن ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ دونوں بکرے فار سیل ہیں ٹھیک ہے دونوں بکرے فار سیل ہیں اور یہ مندرہ ناٹ فار سیل ہیں یہ ابھی چار مہینے کا بچہ ہے تو یہ ای بیہ بابا گوٹ فارم پہ یہ سیل ہیں سیل کے لیے لگائے ہوئے ہیں جس بھائی کو بھی چاہیے ہم سے لے سکتا ہے رابطہ کر کے یہ بریڈر ہے بریڈر کے طور پہ بھی آپ رکھنا چاہیے تو رکھ سکتے ہیں چیز دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیز ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھ لیں لوک وائز جانور دیکھیں آپ یہ چار دانت ہو چکا ہے وہ بھی دو دانت ہو رہا ہے یہ چار دانت ہو چکا ہے اور یہ جس بھائی کو بھی چاہیے ہم سے رابطہ کر سکتا ہے ہمارا رابطہ نمبر آپ کو دیا ہوا ہے آپ ہم سے رابطہ کر کے جانور لے سکتے ہیں اللہ کوالٹی کی چیزیں ہوتی ہیں بھائی جان ہمارے پاس بری کوالٹی کوئی بھی نہیں ملے گی کوالٹی اچھی ملے گی گرنٹی کے ساتھ جو بتائیں گے وہی چیز نکلے گی اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بھائی جان شکریہ میں آپ کو انجیکشن کا نام بتاتا چلوں یہ انجیکشن کا نام ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں اور یہ انجیکشن آپ نے لگانا ہے اور جس طرح میں نے بتایا اسی طرح آپ نے لگانا ہے ٹھیک ہے اوکے بھائی جان اللہ حافظ